اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایسی برپور آپ کا وقت بچانے والی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو دکھاتا رہوں گا ایسے سے گیجٹ دکھاتا رہوں گا جو آپ کے وقت کو بچاتے رہیں گے کیونکہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کی ضرورت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بہت سارے پروڈک ہمارے پاس ملتی رہیں گے ہماری ویب سائٹ بھی بنی گی ہے اتاری گیجٹس ڈاٹ پی کے وہاں جا کر بھی آپ بہت سانی پرچیدنگ کر سکتے ہیں اللہ ہر سیر پائز میں ان کو ہم یہ والے گیجٹس دیں گے تاکہ وہ بھی اپنے شہروں کے اندر یہ پروڈکٹ سیل کر سکے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بوجود ہیں جیتا کہ میں نے آپ کو بتائیے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ڈرم کٹ رہا ہے یہ آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ میں چلنا ہے یہ آپ کو سبزیاں وغیرہ کٹنے کے رمضان میں بہت کام آئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ وقت بچاتا ہے آپ کا کیونکہ دوسرے سلسلوں سے ہاتھ سے کٹنا پڑتا ہے ہاتھ وغیرہ کٹنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے نا اکثر جلدیلدی میں تو یہ دیکھیں یہ گریٹر ایسا آگیا آپ کوئی بھی آئیٹم اس کے اندر ڈالیں سبزی وغیرہ فروٹ وغیرہ یا جو بھی مطلب آپ کو کٹنا ہو اس طریقے سے ڈالتے رہے پڑتے ہیں اور جب بچ جائیں ہاتھ اگر اندر نہ جاتا ہے اسے پوچھر سے پوچھ کریں اور اس طریقے سے آپ اس کو وہ کرتے جائیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وقت بھی بچے گا اور سبزی وغیرہ بھی اچھے طریقے سے کٹ جائے گا آپ کی اور یہ زبردوس پروڈکٹ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی صرف ورسے ساڑھے بارہ سو رو پر ٹھیک ہے ساڑھے بارہ سو رو پر آپ ہم سے یہ والی پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور کٹر ہے یہ کیمرہ کٹر کے لٹا ہے یہ بھی اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو سبزی وغیرہ بنانے میں بہت کام آئے گا بہت ہی زبردوس ہے آن لائن پر ڈھائی 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 رو پر کی بکتی ہے لیکن ہمارے پاس ساڑھے بارہ سو رو پر کی ملی صرف ساڑھے بارہ سو رو پر ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ پشن ڈاؤن چوپر ہے جو بھی آج کل بہت زیادہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور آج کل بہت زیادہ کام میں آ رہا ہے کیونکہ اکثر کھانا پکاتے وقت بجلی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو یہ چوپر بہت کام آتا ہے کیونکہ بڑے بڑے گھروں کے اندر بڑے بڑے چوپر موجود ہوتے ہیں لیکن بجلی نہیں ہوتی تو چوپر کسی کام کی نہیں ہوتے تو یہ اس طرح کا چوپر لے لیں تو آپ کا مطلب وقت بھی بچ جائے گا اور آسانی ہو جائے گا یہ ڈیڑھ لیٹا والا چوپر ہمارے پاس مل جائے گا صرف آٹھ سو روپے گا صرف آٹھ سو روپے میں مل جائے گا یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ چمچوں کا سیڈ آ گیا بارہ پیس کا چمچوں کا سیڈ ہے بہت ہی زوز قسم کا سیڈ اور بہت زیادہ ہم نے اس کو مطلب یعنی کہ پہلے بھی چلایا تھا تو بہت زیادہ وارل ہو تھا اور لوگوں نے پسند لی کیا تھا اور مارکٹ سے پرائز بھی الحمدللہ کم ہے مارکٹ میں نائی ڈے یادار تین تین ہزار پر کا سیل کر دیں لیکن ہمارے پاس یہ مل جائے گا آپ کو صرف آسانی ہوئے بارہ پیس کا سیڈ ہے بارہ پیس کا سیڈ ہے بہت ہی زوز قسم کا سیڈ ہے اور آسکر بہت زیادہ سک چل رہا ہے اس میں ملٹی کلرز مل جاتے ہیں بلیک ہے گرین ہے پنک ہے جس طریقے کا آپ چاہے اس طریقے کا کلرز آپ کو مل جائے گا لیکن جو اولے بلو وہ مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ بہت سو روپے میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ بھی بہت ہی زبر اس کے سمجھ میں بال سیٹ آ گیا جو آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ چلے گی ختم ہو گئے تھا آج ہی مال آیا دوبارہ یہ بال سیٹ ہے ایر ٹائٹ اسٹیل کا ہے لیکن ایر ٹائٹ ہے یہ بھی آپ کو رمضان میں بہت کام آئے گا کیونکہ آپ کو پتا کہ کہیں چیزیں دینے جانی ہے آنی ہوتی ہیں تو جب بچے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو گر نہ جائے یا کوئی چیز ایسی ہو مطلب چھلک نہ جائے اور ایر ٹائٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی محفوظ رہے گی چیز اور فریج میں بھی آپ کی جگہ آپ کی جو نہ اسپیس بھی بڑھائے گی یہ سیٹ آپ کو مل جائے گا صرف اٹھارہ سو روپے کا اٹھارہ سو روپے کا تین پیس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ برونو چوپر آج کل بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ چوپر یعنی کہ یہ سلائسر ایسا سلائسر ہے جو کہ کمرشل یوز میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے بلیڈ بہت زمداز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کمرشل یوز میں یعنی کہ دھیروں میں یعنی کہ سبزیاں بنا دی یعنی کہ اس کو کارٹ دیا جاتا ہے سلائسر بنانے کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مجھے جائے گا صرف اصف ساڑھے چھے سو روپے کا میرے گھر کے میں اندر یہی استعمال ہو رہا ہے تو بہت لانگ لائف اور بہت اچھا ہے بہت زمداز قسم گئے ٹھیک ہے ساڑھے چھے سو روپے کا پڑھے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہم باہر سے مسالے وغیرہ پرچیس کرتے ہیں اس کے اندر ملاوات ہوتی ہے اکثر گرم مسالے وغیرہ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ گرینڈر ہم سے لے لیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ جو ثابت مسالہ لے کر اس کے اندر ڈال کے گرینڈ کر کے گھر کے اندر بہترین قسم کو مسالہ بنائے تاکہ آپ کی صحب بھی اچھی رہے اور آپ کے جو شکو شبات ہوتا ہے مارکس سے مسالے لینے میں وہ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہمیں مل جائے گا صرف و صرف اٹھارہ سو روپے گا اٹھارہ سو روپے میں گرینڈر ہمارے پاس مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ سینڈویس بے کر ہر گھر کی ضرورتیں اچھکل آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے فاس فوٹ کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں فوراں گرینڈر یعنی کہ فوراں سے آپ سینڈویس بنا سکتے ہیں فورس لیسر ہو کولیٹی بھی بہت اچھی ہے راف کمپنی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف پچیس سو روپے گا پچیس سو روپے میں راف کا گرینڈر بہت اچھی کمپنی کمپنی بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگئے یہ بھی آپ کو رمضان و مبارک میں بہت کام آئے گا کیونکہ رمضان و مبارک میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دسترخان وسیع ہوتے ہیں اور کھانا کم کھایا جاتا ہے ماشاءاللہ سے دسترخان پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑے تھوڑے سب چکتے ہیں تو پھر بچ جاتی ہے بچ جاتی ہے بچیوی چیزیں ہم لوگ رکھتے ہیں فریش کے اندر تو فریش کے اندر اسپیس ویسے ہی کم ہوتا ہے اگر آپ یہ باہت سیٹ لے لیں گے تو یہ دیکھیں یہ لیڈز آلے باہت سیٹ ہے کوئی بھی آئیٹم آپ ان کے اندر رکھیں اور فریش کے اندر رکھ دیں گے تو یہ ارگنائز ہو کر بھی رہ جائیں گے اور آپ کو فریش کے اسپیس بھی بچ جائیں گے اور یہ چار پیس کا سیٹ آپ کو مل جائے گا صرف تین سو روے گا تین سو روے گا اور کوئلٹ بھی بہت اچھی ہے مطلب بلکل گھٹیا کوئلٹی نہیں جو مارکیٹس کے اندر بکری ہوتی ہے یہ بلکل اچھی کوئلٹ یہ اور آج کل بہت زیادہ ڈیماند میں چلنا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ چار پیس کا سیٹ آگیا ہمارے پا یہ بھی بہت ہی ضبز قسم کا چار پیس کا سیٹ ہے یہ بھی آپ کو رمضان میں انشاءاللہ بہت کام آئے گا دیکھیں اس کے اندر اسپیس بہت زیادہ ہے یہ بڑے بہت اکثر آپ کو پتا ہے کہ ہم جو رمضان و مبارک میں کچھ کباب وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں یا مطلب کوئی ایسی چیز جس کے مسالے وغیرہ بنا کر یعنی کہ ساموسے کا مسالہ وغیرہ بناتے ہیں تو بنا کے مسالے اس کے اندر آپ رکھ دیں سہری کے ٹیمپ میں اور جب افتاری کے وقت پکانا تو فوراں یہاں سے نکال کے پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسی ہو جائے گا اور آپ کے کام بھی بہت آئے گا ٹھیک ہے یہ سیٹ آپ کو مل جائے گا صرف آٹھ سو روپے کا صرف آٹھ سو روپے میں مل جائے گا اس کے علاوہ ایک اور سیٹ ہمارے پاس آئے یہ دیکھیں اسٹائلیس تھوڑا سا بناوا ہے کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے یہ مل جائے گا آپ کو صرف ساڑھے چیسو روپے کا اس کے اندر جنہ چار پیس کا سیٹ ہے یہ اس میں بھی چار پیس ہو لی سب سے بڑا سائد یہ ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دوسرا سائد آگیا یہ تیسرا آگیا اور یہ چوتھ آگیا اور یہ دیکھیں ٹائٹ کتنے ہیں اچھے ایر ٹائٹ ہے تو کھانا مگرہ سیف بھی رہے گا اور گرے گا نہیں یہ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف ساڑھے چیسو روپے کا چار پیس کا سیٹ آپ کسی بڑے سٹوڑ سے مارکٹ سے لینے جائیں گے تو آپ کو ہم سے آدھاری گیارہ سو روپے کا ملے گا لیکن ہمارے پاس پھر آپ گھوم کر آئیں پھر ویڈیو دیکھیں پھر آپ ہمارے پاس یہ دیکھیں چار پیس کا خوبصورت سا سیٹ ڈیزائننگ والا صرف ساڑھے چیسو روپے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ تین پیس کا سیٹ ہے نارمل کولیٹی کا صرف ڈائی سو روپے کا ٹھیک ہے یہ آج کل آپ کو جو نا یہ بہت کام آئیں گے اس لیے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے آپ لوگوں کی یہ دیکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے باہل کا سیٹ ہے صرف دو سو روپے کا تین پیس کا سیٹ ہے بہت اچھا سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی آپ کی دسترخان کی زینت کو بڑھائے گا کیونکہ رمضان مبارک میں بہت ساری چیزیں سولے چارٹ وغیرہ کا حوالہ سے یہ دیکھیں یہ دس پیس کا سیٹ ہے دس پیس کا سیٹ ہے اور اس کا سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا اسٹینڈ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوگنات ہو کر رہے جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے دسترخان کی خوبصورتی کے بھی پڑھائیں گی اور آپ کے دسترخان کو انشاءاللہ وسیع کر دیں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ تین سوڑ بہت بڑھائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور سب سے زبادہ اس چیز ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ پانڈا ٹرے کے لاتی ہے یہ رمضان مبارہ میں خجور رکھنے کا حوالہ سے بہت اچھی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر الگ الگ قسم کی خجور رکھتے ہیں اور مہمان کے آگے پیش کرنے کے تو خوبصورتی کی خوبصورتی ہے اور کلر بھی اس کے اندر بہت سارے ہمارے پاس مل جائے گی تین چار کلر موجود ہمارے پاس یہاں پر ٹھیک ہے مل جائے گا اور یہ ٹرے الگ بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹرے وغیرہ بھی الگ ہو جاتی ہے اگر آپ ڈائریک اب رکھنا چاہے تو ڈائریک بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھا اگر یہ ٹرے نہ ہو لیکن اس کی خوبصورتی ان کی میچنگ کے حوالے سے بہت زبادہ ساس ہوتی ہے کلر فول ہے ٹھیک ہے یہ ٹرے بھی ہمارے پاس آپ کو مل جائے گی صرف دو سو اسی روپے کی ٹو ایٹی روپیز بہت زبادہ اس کے سم گٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی فوڈ کنٹینر ہمارے پاس آگیا بہت اچھی کالٹی کا یہ بھی آپ کو مل جائے گا ہمارے پاس صرف ڈائی سو روپے کا یہ دیکھیں یہ سنگل ہے ٹھیک ہے اس کی کالٹی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس باسکٹ آگئی فروٹ وغیرہ رکھنے کے حوالے سے ہے اس کے علاوہ فریج میں مطبق کوئی بھی چیزہ برکھ سکتے ہیں یعنی کہ خجوری وغیرہ رکھ لیں اس کے علاوہ جو ہمارے بہنے سلائیاں وغیرہ کرتی ہیں سلائیاں رکھ لیں دوائیاں رکھ لیں کسی بھی ملٹی پرپر میں آپ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے خوبصورتی بہت اچھی بنی ہے اس کے اندر فلاور بھی بنا ہوا اور یہ بڑی سیز میں ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف چار سو اسی روپے گا فور ایٹی روپیس کے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا جگ گلاس کا سیٹ یہ دیکھیں یہ ہوت این کول ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو نا پانی آپ کا جو نا کافی دیر تک تھنڈا رہ گا کیونکہ اکثر ہم لوگ جب پانی مگرہ دسترخان پر لاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد آم بوٹلز کے اندر پانی جو ہوتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس جگ کے اندر آپ پانی لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا تھوڑی دیر جب تک آپ دسترخان پر کھانا کھا رہے ہیں آپ کا پانی تھنڈا رہے گا ٹھیک ہے اور گلاس سیٹ اس کے ساتھ دیکھیں یہ تین اور یہ تین یہ چھے گلاس کا سیٹ ہے اور اس طریقے سے یہ آپ کو باکس میں ملے گا صرف سارے چھے سو روپے گا بہت زبزز قسم کے جائے گا سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس مبارک کے حوالے سے یہ دیکھ لیں یہ جگ گلاس کا سیٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں بہت خوبصورت بنا ہوا ہے ڈیزائن بہت خوبصورت بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو رمضان مبارک میں شربت کے حوالے سے بہت کام آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو سات پیس کا سیٹ مل جائے گا صرف سارے آٹھ سو روپے گا سارے آٹھ سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی جگ گلاس کا سیٹ ہمارے پاس موجود ہے دو تین یہ دیکھیں یہ چار پیس کا سیٹ ہے یہ آپ کو مل جائے گا سات سو روپے گا سات سو روپے میں مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے پاس آگئی بٹر پیپر یہ بٹر پیپر آپ کو کام آتے ہیں رمضان مبارک میں جب آپ فرائز اگرہ بناتے ہیں اس میں بہت ہی کام آتے ہیں اس کے اندر تین سائز ہمارے پاس موجود ہیں اور یوں سمجھ دیجئے کہ اس کا جو بڑا سائز آپ کو تھوڑا در کھول کے دکھا دیتا ہوں اس کا بڑا سائز کتنا ہے مارکیٹ کا اندر لیں گے تو آپ کو مہنگے مہنگے ملیں گے لیکن ہمارے پاس انشاءاللہ آپ کو بہت ہی سستے مل جائیں گے صرف دو سو بیس روپے کا پیکٹ ہے دو سو بیس روپے کا ایک پیکٹ ہے یہ ایک پیکٹ ہے تو دو سو مدید نہیں اس میں دیکھیں ون نینٹی شیٹس ہیں اس کے اندر اس کے اندر ٹو ففٹی شیٹس ہیں سائز وغیرہ سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر اور یہ لارج والی ہے اس کے در ون ٹوانٹی فائف شیٹس ہیں تو یہ بھی آپ کو رمضان و مبارک میں فرائز کے حوالے سے بہت کام آئے گی دو سو بیس روپے کا ایک پیکٹ ہے چاہے کسی بھی سائز کام لے لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت ہی دباس قسم کی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا یہ فریزر بیک کلاتا ہے یہ فریزر بیک ہے اس کے اندر یعنی کہ شامی کباب کا مسالہ وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں یا بعض اوقات ہم گوشت لاتے ہیں آج دس کلو اکھٹا لیاتے ہیں رمضان و مبارک میں ٹھیک ہے تو اس کے ایک ایک کیجی کیا پیکٹ بنا کے اب اس کے اندر رکھ سکتے ہیں کیونکہ اکھٹا کو اس پانچ سے کلو فریزر میں رکھیں گے جب نکالیں گے تو سارا اکھٹا مکس ہو جاتا اور برف بن جاتا ہے پھر وہ سارے کو دوبارہ اس کو وہ کرنا پڑتا ہے پگلانا پڑتا ہے اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو ایک ایک کیجی کا پیکٹ بنا کے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حسن نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ لارج سائز ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس میڈیم سائز بھی مل جائے گا اسمال سائز بھی مل جائے گا یہ بھی ہمارے پاس آپ کو مل جائیں گے صرف دو سو بیس روپے کے دو سو بیس روپے کے یہ بھی آج کل بہت زیادہ چلنے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک ٹری رمضان و مبارک میں انڈوں کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے جو ایک سے فرائی کی جاتی ہیں کیک وغیرہ بنا جاتے ہیں ہمارے فریزر کے اندر جو جگہ ہوتی ہے بارہ انڈوں کیو دیئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں چائیوں دے لارا تو یہ چوبیس ایک اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر سیو بھی ہو جائیں گے اس کے در دوسری پیار رکھ سکتے ہیں وہ کوئی سامان بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے انڈے وغیرہ ٹوٹے نہ سیو ہو جائے یہ ٹری آپ کو مل جائے گی صرف تین سو روپے گی تری انڈے روپیس میں ٹھیک ہے تو آپ کے فروٹ جو نا فریش رہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور یہ بڑی باسکٹ یہ آ گئی اس کے اندر بھی آپ کو علاق علا کلرز مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ تین پیس کا سیٹ فروٹ باسکٹ کا آپ کو صرف چھے سو روپے میں ہمارے پاس آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک ملکل نیو لیٹس پروڈیکٹ فولڈنگ سٹول سٹول ہمارے پاس آگیا ہے یہ اس طرح کا سٹول لے لیں ٹھیک ہے یہ فولڈنگ سٹول ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے فولڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے پکڑا یہ گھمایا اور یہ فولڈ ہوتا ہے یہ آسانی سے آپ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ہنڈل دیا آپ آسانی سے کیری کر لیں جہاں بیٹھنا چاہیں اس سٹول کو پکڑا آپ نے اس کو پکڑا اور تھوڑا سا یونٹن مارا یہ بیٹھ گیا ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بلکل عام سے بیٹھ سکتے ہیں اس کندر یہ سٹول ہمارے پاس مل جائے گا صرف اٹھارہ سو روپے گا اٹھارہ سو روپے میں یہ لے لیں اس کینشوٹ لے لیں ٹھیک ہے اٹھارہ سو روپے میں مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بہت زمز قسم کی باتھروم کیبنٹس آگئیں ہمارے پاس یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم کی ہے میں نے بھی اپنے گھر میں ابھی لگائی ہے بہت زباز ہستے ہیں کیونکہ اس کے اندر اسپیس بہت زیادہ اچھا ہے مارکٹ گیا تھا بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے لیکن اس طرح کی کوئی کیبنٹ مجھے نظر نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اسپیس زیادہ اوپر اوپر بھی اسپیس ہے سائیڈ پہ بھی ہے یہ دیکھیں اندر بھی بہت زیادہ اسپیس ہے ماشاءاللہ سے اور میررر بھی لگا ہوا صرف چھبیس سو روپے صرف چھبیس سو روپے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ رکھنے باتروم کے حوالے سے ایک اور بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ شیمپو ریک کے لاتا ہے اس کو بھی ٹھوکا بیٹی کرنے کے ضرورت نہیں آپ کو جو باتروم کا شاوار ہوتا ہے شاوار میں لٹکا دیں اور شیمپو کے بوٹل وغیرہ آسکتے ہیں آسانی سے ساڑھے چار سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں پلاسٹک آئٹم ایک اور آئٹم آگئے یہ بھی شیمپو ریک کے لاتا ہے کارنر والا یہ کارنر میں آپ کے لگ جائے گا صرف تین سو روپے گا ٹھیک ہے جی جی اس کے ساتھ سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس بہت ہی زبرز قسم کی ایک باتھروم کی کیبرنٹ آگئے چاہے باتھروم میں رکھ لیں چاہے اپنے کمرے میں لگانے بہت ہی خوبصورت بنی ہوئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے در 360 گھوم جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کہیں پہ کونے میں لگا لیں تو اس کے اندر آپ کو خوبصورت ہی خوبصورت ہی نظر آگئے اور باتھروم میں لگائیں گے تو آپ کے ساری چیزیں یعنی ہائیڈ ہو جائیں گی ٹھیک ہے صرف پندرہ سو روپے کی مارکیٹ میں دو دو ہزار ڈائیڈ ہے یا دار روپے کی سیل کرتا ہے صرف پندرہ سو روپے کی آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہیڈ رائییں بھی موجود ہیں بہت ہی زبرز قسم کی ہیڈ رائی صرف بارہ سو روپے کی بڑی سائز میں بک سائز میں بہت زبرز ہیڈ رائی بارہ سو روپے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں شنون کا ہیر اسٹیٹنر بھی ہے کرلر بھی ہے اور کریم پر بھی ہے ہیر اسٹیٹنر بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح کے دعیے آپ کا کرلر ہو گیا اس کے اندر آپ اس کو کھولیں یہ کریم پر ہو گیا اور بال کو اسٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ اسٹیٹنر بھی موجود ہے یہ صرف سالہ سولہ سو روپے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیڈ رائی ہمارے پاس بہت ہی اچھی کولٹی گیا اور کوئی چاہتا ہے پروفیشنل یوز کے لیے تو یہ ہیڈ رائی بھی ہمارے پاس بہت ہی ہے صرف اٹھائیس سو روپے کی بہت ہی زبرز قسم کی ہیڈ رائی ہے ٹھیک ہے اور ایک آج کل بہت زیادہ یعنی کہ ڈیمانڈ میں چل رہا ہے یہ نائن زیرو نائن ہیر بروش ہیڈ یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دوں یہ دیکھیں بہت ہی زبرز قسم کی گولٹی ہے اور آج کل بہت زیادہ آن لائن پر سیل ہو رہا ہے پندرہ پندرہ سو روپے کا لیکن ہمارے پاس یہ آپ کو مل جائے گا صرف صرف چھے سو اسی روپے کا سکس ایٹی روپیز کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس یہ دیکھ لیں یہ ہیر اسٹیٹر موجود ہے بہت ہی زبرز قسم کا ہیر اسٹیٹر ہے صرف سترہ سو روپے کا اس کے علاوہ بھی ہیر اسٹیٹر کے ہمارے پر بہت ساری ورائیٹی موجود ہے کچھ ورائیٹی میں نے آپ کو دکھا دیئے کچھ ورائیٹی جب آپ یہاں پر آئیں گے یا آن لائن پر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگا تھرین ون مین کا شیور یہ بھی آج کل ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ ہیر ڈرسر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ کی کٹنگ کے حوالے سے جب آپ جاتے ہیں تو چار پانچ سو چھ سو روپے لے ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہر ہفتے آپ کو آپ کو اپنی جس کو بولنے تو اس کے لئے آپ یہ لے لیں ٹھیک ہے یہ شیور بھی اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے شیور بھی ہے اس کے ساتھ اگر آپ بال وغیرہ کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹریمر آ گیا یہ ٹریمر آپ اس کے ساتھ لگا کے اس کو آپ اپنی بال وغیرہ بچوں کے بال وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اپنے بال وغیرہ بھی سیٹ کرتے ہیں موچے سیٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ ٹریمر آ گیا اور اس کے علاوہ اس میں آ گیا نوز ٹریمر یہ نوز اور اے ٹریمر آ گیا یہ ساری چیزیں 3.1 آپ کو مل جائے گی صرف ساڑھے بارہ سو روپے میں صرف ساڑھے بارہ سو روپے میں اور کمپنی بھی بہت اچھی ہے کیمی کا ٹریمر ہے کیمی کمپنی کا اب جا کر نیٹ پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا ورکنگ ہے ٹھیک ہے ساڑھے بارہ سو روپے بہت ہم سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں یہ لیڈیز کا ویکس اپیلیٹر کلاتا ہے بال وغیرہ ہتارنے کا حوالے سے ساڑھے آٹھ سو روپے کا ہے اس کے ساتھ اس کی سٹیپ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسٹیپ بھی موجود ہیں یہ اپیلیٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو جیل ہوتا ہے وہ بھی یہ بال ہتارنے کا حوال صرف آپ جیل لینے جائے گا تین سو ساڑھے تین سو روپے کا ملے گا اور مشین ساتھ ساڑھے ساتھ سو روپے کا ملے گی لیکن ہمارے پاس پورا سیٹ مل جائے گا صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا ساڑھے آٹھ سو روپے میں ہم سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ آسکال ہینگر آسکال بہت زیادہ چلنے ہیں میٹل والے ہینگر اور بہت زیادہ ڈیمانڈ میں چلنے ہیں کیونکہ یہ میں نے بھی اپنے گھر پہ لگائے بہت کام آتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے اندر جو پیچھے دروازہ کے پیچھے خونٹیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ بعد وقت کم پڑ جاتی ہیں کپڑے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ آپ خالی اپنے ڈور پر لٹکا دیں اور اپنے کپڑے وغیرہ آسکال ہی سب اس پر لٹکا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مل جائے گا آپ کو صرف 180 روپیز کا 180 کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی بہتر کولٹی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈیزائن والا یہ مل جائے گا 220 روپیز کا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ مگ لگانے کے حوالے سے خوبصورتی خوبصورتی ایک مگ بنا ہوا ہے یہ آپ اپنے کچن میں لگا لیں اپنے مگ وغیرہ آپ اس پر لٹکا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مل جائے گا آپ کو 250 روپیز کا ٹھیک ہے مگ والا مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ کورنر آگیا ہمارے پاس بہت ہی زبز قسم کا کورنر ہے میٹل کا کورنر ہے باتروم میں لگا لیں کچن میں لگا لیں انہیں شیمپو وغیرہ کی بوتل وغیرہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں یہ مل جائے گا آپ کو صرف 200 روپیز کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس مگ سٹینڈ ایک اور آگیا یہ دیکھیں مگ وغیرہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں اور اس کے جو پریچ وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں یہ جو پلیٹے ہوتی ہیں آپ اس پر رکھ جائے آسانی سے ٹھیک ہے یہ مل جائے گا آپ کو صرف 300 روپیز کا 300 روپیز مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ لیڈ ہولڈر کہلاتا ہے یہ کچن کی ضرورت ہے آپ جب خانہ پکا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیڈز وغیرہ آپ زمین پر رکھتے ہیں تو اسے زمین وغیرہ خراب ہوتی ہے تو اس میں آپ رکھتے ہیں تو یہ ارگنائز ہو کر رہ بھی جائیں گے اور آپ کی زمین وغیرہ بھی خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ 400 روپیز آپ کو مل جائے گا لیڈ ہولڈر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس ہے ایک ارگنائزر ہے اس میں آپ یعنی کہ اپنی شیمپو وغیرہ کے بوتل رکھنے ہیں موبائل وغیرہ رکھنا چاہے یعنی ملٹی پرپرز یوز کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ رکھا سکتے ہیں یہ مل جائے گا صرف 250 روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچن یعنی کہ رمضان و مبارک حوالے سے فرائز وغیرہ رکھنے کے لیے جیسے میں آپ کو بتا کہ بٹر پیپر آپ نے اس میں رکھ لیا اس میں فرائز سمو سے وغیرہ رکھ لیا اور یہاں پر آپ کی کیچپ کی جو چھوٹی سی جو کیا کہتے ہیں پیالی ہوتی ہے اس میں آپ رکھ لیں ٹھیک ہے خوبصورت کی خوبصورتی بھی ہو جائے گی اور آپ کے دسترخان کی جو نہ زینت ہے وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا صرف 280 روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں اسپین موپ آ گیا جو کہ آج کل بہت زیادہ بہت زیادہ لیڈیز کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ آپ کو پتہ کہ بیٹھ کر پوچھے لگانا تھوڑا سا آج کل مشکل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ موپ لینے موپ بہت اچھا موپ ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ میں چلنا ہے اور بگ سائز میں ہمارے پاس موجود ہے مارکیٹ میں کچھ سائزیز موجود ہیں وہ چھوٹے سائز میں موجود ہیں لیکن ہمارے پاس رویل کمپنی کا بگ سائز میں موجود ہے یہ موپ آپ کو مل جائے گا ہمارے پاس صرف انیس سو روئے کا انیس سو روئے میں مل جائے گا اس کے ساتھ دو ریفیل بھی اس کے ساتھ ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے بہت ہی زبرزرز ہے اس کی ویڈیوز وغیرہ جنہا آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ بھی ایک روئیل کا بلکل نیا لیٹس موڈل آیا یہ دیکھیں ویل والا ہے بہت ہی زبرزرز قسم کا ہے بہت زبرزرز قسم کا اس کا سسٹم بنا ہوا ہے اس کے ساتھ اٹھانے کا ہینڈل بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کیری کرنے کے لئے اس کو یعنی کہ جب آپ پوچھا مگرہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کا ہینڈل بھی دیا ہوا یعنی کہ کھڑے کھڑے جنا آپ اس کو کہیں بھی آگے پیسے کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہینڈل اس کے ساتھ دیا ہوا ہے اور ویل بھی اس کے ساتھ بڑے ویل لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور اس کے اندر کا جو باول ہے وہ بھی سٹیل کا ہے صرف تین ہزار روپے کا مارکن میں ساوے تین چار چار ہزار روپے کا سیل کرتے ہیں ہمارے پاس صرف تین ہزار روپے کا آپ کو مل جائے گا بہت ہی زورت قسم اور آج کل بہت زورت آپ کو پتا کہ ڈیمانڈ میں ٹھیک ہے